آدھری نگرہ میں عمران حسن قادری صاحب سرزمین پشاور سے تشریف بائے بیلکوامی شوریاب تک سلام آقوال ہے اور ماشاءاللہ بھائی شکیل اکشف صاحب کا بھی شکریہ جنہوں نے یاد کیا اور ان کے ساتھ لوگوں نے انگلنڈ کا بھی سفر کیا دنیا دیکھی ہے حلاغ کاری شاہر ممود قادری صاحب بھی تشریف فرما ہے اور بھائی برادر امی افتخار احمد ریزوی صاحب الحمدللہ اللہ نے بڑی عزتوں سے نوازہ میں نے بھائی تشریف فرما ہے میں مائک دے رہا ہوں عمران حسن قادری صاحب کو اور انشاءاللہ اللہ موساط کو مائک دے رہا ہوں اپنے بھائی افتخار احمد ریزوی صاحب کو تاکہ وہ کاری شاہر ممود قادری صاحب کو پھر مائک داوہ دیں گے عوضباللہ مشہدان الرجیب بسم اللہ الرجیب حضرت عراضی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ قروف پڑھے حضرت عراضی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مدینہ جانے کا جو طلبگار ہے ذرا کہہ سبحان اللہ سبحان اللہ جو ان کے ہجر میں غم میں رولائے جاتے ہیں انہیں حضور کے جلوے دکھائے جاتے ہیں کہہ سبحان اللہ حیجے کے دل میں سچی طلب مدینے کی در حضور پہ ایک دن بلائے جاتے ہیں مدینے جس سے جانا ہے بس دو شیر میں نات کے پڑھا ہوں اس کے بعد دوسرا کلام اور اجازت جس سے مدینے جانا ہے دونوں ہاتھ بلائے کر کے کہہ سبحان اللہ سبحان اللہ کہ مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے انشاءاللہ مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے آج مہمان مدینہ بیٹھا ہے جو سب سے بلند دوسرا مصرہ بڑے آج وہی مدینے کے مہمان بن جائے کہ مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے مصطفیٰ نظر کرم فرمائیں گے ہاتھ بلند کر کے بس ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے 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 جو جائیں گے سب سے کہیں بلندوں سے ہم بھی مدینے جائیں گے تو سب سے گمبت پر نظر جب جائے گی تو کام سب بگڑے ہوئے بن جائیں گے کہیے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے شبروں شپیر کے نانا ہے وہ بس اپنے نانا سے ہمیں ملوائیں گے کہیے ایک دن ہم بھی مدینے جائیں گے 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 بس شکیل خان نے جتنا پڑھانا اس کا خلاصہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں ایک شیئر میں حریصہ ہو کہ وہ شخص محمد کا وفادار نہیں ہے کون؟ ارے وہ شخص محمد کا وفادار نہیں ہے پنجتن کے گھر آنے سے جسے پیار نہیں بولو پنجتن کے گھر آنے سے جسے پیار نہیں ہے نا وہ شخص محمد کا وفادار نہیں ہے پنجتن کے گھر آنے سے جسے پیار نہیں ہے پنجتن کے گھر آنے سے جسے پیار نہیں ہے پنجتن کے گھر آنے سے جسے پیار نہیں ہے اور پنجتن کے گھر آنے سے شکیل وعیل وعیل مولا اے کائناک وہ جلتی دھوپ میں سہرا کو آب دیتا ہے بہار دور ہو پھر بھی گلاب دیتا ہے یہی تو علمِ لدنی کا موجزہ یارا پنجتن کے گھر آنے سے جسے پیار نہیں ہے شکیل شرف صاحب صداد کرام کاری صاحب رضوی بھائی شکیل بھائی آپ کے لیے اس صداد کا اور میری حاضرین کے سب سے بڑا شیر آپ کا بیٹھنا کیسے نوازیں گے شکیل بھائی ذرا توجہو ارے مہا شہر میں نوازیں گے تجھے زہرہ کے بابا یہ شیر سنکے مجل جنار کہ محفل میں تیرا بیٹھنا بیکار نہیں ہے میں فل میں تیرا بیٹھنا بیکار نہیں نانا میں فل میں تیرا بیٹھنا بیکار نہیں جو یہ سمجھتا ہے کہ زہرہ کے بابا شفاعت کریں گے محفل میں تیرا بیٹھنا بیکار نہیں بولو محفل میں تیرا بیٹھنا بیکار نہیں اے بجتن کے گھر آنے سے جسے پیار نہیں ہے محفل میں یہ حبلہ شاہ صاحب ہمارے علاقے کے ہیں تو اپنے علاقے کا بھرم کرتے ہوئے سیالکوٹ والوں نے اپنا حق پیش کیا میں اپنا حق پیش کر رہا ہوں دو شہر پشتوں کے نو بابا سمرا خیستہ نبی سلطان دے نو سرورے زیبا دے سرورے زیبا دے مالو سر میں تے گربا دے واا واا سمرا خیستہ نبی سلطان دے بابا سمرا خیستہ نبی سلطان دے ایک شہر پیش کر کے اجازت سنیے پشتوں میں شاید نے لکھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اپنے حجرے میں موجود تھی آپ کے ہاتھ سے سوئی گری اندھیرہ تھا نہ ملی حضور تشریف لائے حضور نے تبستم فرمایا کیفیت بدل گئی اب وہاں کیفیت بدلے یہاں سیالکوٹ میں محفل میں سب سے بڑی سبحان اللہ سنیے مور بی بی ستن پسے یوش پہ گرزے دلال پاک سلم اس کے شلو ستن زلے دلال بی بی عائشہ کے ہاتھ سے جب تھی سوئی کھو گئے انہیں سن کے سب آنے لکھیں مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی مسکرائے آپ تو ہر چیز روشن ہو گئی تو بی بی نے فرمایا بی بی نے فرمایا کہ چھیرائے محبوب ہیں چھیرائے محبوب ہیں یا چودوی کا چانت ہے واہ واہ چمرہ خیصہ نبی سلطان دے واہ واہ چمرہ خیصہ نبی سلطان دے ایک شیئر کہہ رہے پنجابی شاعر نے لکھیا یاد پاکھل کے عزیم یاد پاکھل کے عزیم نشتہ دے مثال دد ظلف تار پتا لری بی اچت جمال دد پنجابی خلک ایسا جس دا نہ کوئی مثلتے مثال ظلفہ میرے آکھا دیا آیت آدھا جالے سوڑے آدھا سوڑا مدنی سوڑے آدھا سوڑا مدنی بول دا کرانے واہ واہ چمرہ خیصہ نبی سلطان دے فردیں آدھا سوڑا مدنی فردیں آدھا سوڑا مدنی